السلام علیکم میجسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں آج ہم کوئسچن نمبر ٹو سے سٹارٹ کریں گے جو ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ ون ہے فائنڈ دا سکر روٹ آب دا فالوین نیچرل نمبر بائی ڈیویین میتھڈ فور تاؤزینڈ فور ہنڈڈ ایٹی نائن اس کا ہم سکر روٹ نکالیں گے ڈیویین میتھڈ سے تو چلو سلیشن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں کوئسچن کو ہم لکھ چکے ہیں تو اس کا آپ سکر روٹ نکالیں گے ڈیویین میتھڈ سے تو ڈیویین میتھڈ اس طرح آپ اس کے اندر لکھ لیں گے اس کے روٹ کے اندر ڈیوائٹ کے اندر لکھ لیں گے اور یہاں سے آپ بنائیں گے پیئر یہاں سے پیئر رائٹ سائٹ سے اور یہ بھی آپ کے پاس مکمل پیئر ہے تو اب ایک ایسا نمبر آپ لکھیں گے جو یہاں اور یہاں پر آپ لکھ لیں اور آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں جو یہی نمبر آ جائے یا اس سے کم ہو لیکن گریٹر نہ ہو جائے تو سیون سیون زار ہمارے پاس ہو جائے گا فورٹی نائن زیادہ ہو جائے گا یعنی سیون زار کریں گے فورٹی نائن اس طرح اگر سکس سکزار اگر ہم کر لیتے ہیں یہ تیوٹی سکس تو لہٰذا یہ نمبر اس سے گریٹر ہوتا ہے تو اس کو ہم نہیں لیتے ہیں ہم اس نمبر کو لے لیتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں یہاں پر سکس سکزار ترٹی سکس یہ تو سمجھانے کے لئے لائن لگائے تو چلو آگے آپ سکس سکزار ترٹی سکس اس کے نیچے آپ اس طریقے سے لکھیں گے اور اس کو سبٹیٹ کر لیں گے یہاں فور سے آپ سکس نہیں نکال سکتے یہاں سے ایک باروں آپ لیں گے تو یہاں پر رہ جائے گا تری اور یہاں پر ہو جائے گا فورٹین فورٹین میں سے جب آپ سکس نکالیں گے تو زیرو اس کے بعد آپ یہ جو نمبر ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹو کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو جب اس کو آپ ٹو سے کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹویل یعنی ہم نے اس کو ڈبل کر دیا اور یہ جو اگلا جو پیر ہے اس کو آپ نیچے لے کر آئیں گے تو یہاں پر میں اس کو نیچے یہاں پر لے کر آتا ہوں اب آپ ایک ایسا نمبر ڈونڈیں گے کہ یہاں پر بھی اس کو لکھ لیں یہاں پر اس سے یہ نمبر آ جائے یا اس سے greater نہ ہو تو اگر میں یہاں پر 7 کو لکھ لیتا ہوں تو 7 یہاں پر بھی ہمیں لکھنا پڑے گا اور 127 کو اب 7 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے 77049 4 ہو جائے گا carry 72014 اور 48 ہو جائے گا 18 اور 1 یہاں پر ہو جائے گا carry 7107 اور 18 تو اس طرح یہ complete ہمارے پاس 889 آ جائے گا تو اس سے پہلے ہم نے factorization method سے سیکھتے تھے اس کے root کو اور یہاں پر آپ سیکھ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ اس کے root جب آپ نکالیں گے 4489 کا تو یہ آپ کے پاس یہ جو اوبر آپ کے پاس ہوتا ہے یہاں پر quotient جس کو کہتے ہیں تو quotient جو ہے یہ آپ کا انصر ہوتا ہے یعنی اگر آپ 67 کو 67 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ number آ جاتا ہے یعنی square root جب آپ اس کا لیں گے تو آپ کے پاس یہ answer رہے گا اور یہی آپ کے پاس اس کا correct answer ہے اگلے questions کو لکھتے ہیں تو اگلے number تھا ہمارے پاس 9604 چین میں 04 کا اگر آپ square root لیں گے تو اس طرح یعنی اس کا آپ نے نکالنا ہے square root by devian method تو چلو devian method سے اس کو بھی solve کر لیتے ہیں یہاں پر چین میں 04R کو آپ لکھیں گے اب یہاں سے آپ نے پیر بنایا یہاں سے آپ نے پیر بنایا تو اس کا پیر آپ بنا چکے ہیں اب ایک ایسا number ڈونڈیں گے کہ اس کو اسی کے ساتھ اس کے root میں اسی کو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس 96 آ جائے یا اس سے کم ہو لیکن greater نہ ہو تو 1010100 ہوتا ہے زیادہ ہو جائے گا تو لہٰذا 9 کو ہم 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 81 ہو جائے گا 9 ادھر بھی آپ لکھیں گے اور ادھر بھی تو یہ ہمارے پاس 81 6 سے آپ 1 نکالیں گے تو یہ 5 اور یہاں پر 9 سے 8 نکالیں گے تو یہ 1 اس number کو آپ 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اس کو double کریں گے تو 9 کو double کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 18 اب یہ جو پیر ہے اس کو آپ نیچے لے کر آئیں گے اب ایک ایسا number آپ ڈونڈیں کہ اس کے ساتھ ادھر بھی لکھیں تو اس طرح کا number اگر یہاں پر 4 ہے تو 22004 ہوتا ہے یا 8064 تو اس میں تبھی 4 آئے گا تو یہاں پر میں اگر 8 لکھ لیتا ہوں پھر ادھر بھی ہمیں 8 لکھنا پڑے گا تو 188 ملٹیپلائی بائی 8 دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا آتا ہے 88064 6 یہاں پر آ جائے گا 88064 اور 6 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 77 اور 81008 اور 7 کریں گے تو یہ 15 یہی number آپ کے پاس آ جائے گا تو اس طرح آپ نے جب اس کا square root لیا 9604 کا تو یہ quotient آپ کے پاس 98 آ گیا اس کا اور یہی آپ کے پاس اس کا correct answer ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی solve کرتے ہیں تو اب یہاں پر ہم اگلے questions کو solve کر لیتے ہیں یہاں پر 7569 75 اور 69 جائے گا تو اس کو ہمس کے root کے اندر یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ اس کا ہمس کے root find out کریں گے by devian method تو devian method سے آپ اس کو جب لکھنا چاہیں تو ایسے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو 75 اور 69 اس طرح آپ اس کو لکھ لیں اب ایک ایسا number ڈونڈیں کہ اس کو multiply کریں ادھر بھی لکھیں ادھر بھی لکھیں تو اس سے ہمارے پاس یہی number آ جائے یا اس سے کم ہو لیکن greater نہ ہو تو 8 کو اگر میں لے لوں 88064 تو یہ آ جائے گا 1 اور یہاں پر بھی ہو جائے گا 1 اب 8 کو ڈبل کریں گے تو یہ 2016 ہو جائے گا اور 69 آپ نیچے لے کر آئیں گے اب ایک ایسا number آپ ڈونڈ رہی ہیں کہ اس سے ہمارے پاس یہ آ جائے تو یہ 933009 ہوتا ہے لیکن وہ تو بہت کام ہوگا تو اگر 7 کے ساتھ ہم try کر لیتے ہیں یہاں پر 7 اور 7 تو 167 multiply by 777 7049 4 ہو جائے گا سچے کہ 42 اور 44 44 47 57 47 تو اس سے یہ ہمارے پاس بالکل یہی number آ جائے گا تو جب ہم نے اس کا سکر root لیا 75 اور 69 کا تو یہ ہمارے پاس quotient یہاں پر 87 آ چکا ہے اور یہی ہمارے پاس اس کا correct answer ہے next اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی solve کرتے ہیں تو اگلے number ہم لکھ چکے ہیں 28224 اگر اس کا سکر root آپ نکالیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کا سکر root نکال سکتے ہیں اس کو آپ ڈیوین کے اندر یہاں پر لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر اس میں آپ right side سے یہاں سے پیر بنائیں تو یہ number اکیلے رہ گیا تو اب 2 اگر ہم یہاں پر 2 لیتے ہیں تو 2004 ہوگا تو 11001 کہ اس سے کم ہو زیادہ نہ ہو جائے پھر ہم نیچے لے کر آئیں گے اور اس کو double کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2 ہو جائے گا اگر ہم اس کو multiply کر لیتے ہیں 5 کے ساتھ کریں تو بہت کم ہوگا سکس کے ساتھ کر لیں سیون کے ساتھ کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا تو سکس کے ساتھ اگر آپ اس کو multiply کر لیں سکس سکس آر ترٹی سکس اور 3 سکس ٹوز آر ٹویل اور ٹری فیفٹین تو یہی ہم اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں اب 2 سے آپ 16 نکال سکتے ہیں یہاں سے ایک باروں لیں گے تو یہاں پر 6 آ جائے گا اور یہاں پر آپ 7 سیون میں سے 5 نکالیں گے تو یہاں پر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 26 اب اس نمبر کو ہم یہاں پر double کر لیتے ہیں سکس کو تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اگر 2 کے ساتھ اس کو آپ multiply کر لیں تو یہاں پر اس کو double کرنے کا 12 تو آ جائے گا لیکن طریقہ آپ کو بتا دوں سکس سکس ٹوز آر ٹویل صرف اس نمبر کو double کرنا ہوتا ہے تو یہ 1 آ گیا 1 ایدر آپ اسی طرح لکھیں گے 32 یہ نہیں کہ 2 ٹوز آر فور اور 1 فائب کریں گے پھر آپ کے ساتھ سے یہ خلط ہو جائے گا تو لہٰذا اس کو ہم نے double کیا سکس کو تو یہ 12 بن گیا 1 یہاں پر آ گیا carry 2 اور 1 3 اب ایک ایسا نمبر ہم ڈونڈیں گے اور اگلا پیر ہم نیچے لے کر آتے ہیں یہ جو پیر ہے تو اب ایک ایسا نمبر ڈونڈتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ جائے تو اگر 2 سے کریں گے تو یہ 2،2،0،4 لیکن نمبر کم آگ بنے گا تو اس لئے ہم 8 کے ساتھ اس کو multiply کر لیتے ہیں 8 کے ساتھ تو 8 کے ساتھ اگر اس کو آپ multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 328 multiply by 8 8,8 64 اور 4 6 ہو جائے گا 8,2,0,16 اور 6 ہو جائے گا 22 اور 8,3,0,24 اور 2 26 اور 24 یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گا تو یہ آپ نے جب اس کا root لیا اس نمبر کا تو یہ آپ کے پاس آیا 168 یعنی 168 کو اگر 168 کے ساتھ آپ multiply کر لیں تو آپ کے پاس یہ نمبر آ جائے گا تو اس طرح devian سے آپ اس questions کو اس طریقے سے solve کر سکتے ہیں اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی solve کرتے ہیں تو یہاں پر اور اگلے نمبر ہم ای پارٹ جو ہے اس کو بھی لکھ چکے ہیں یہاں پر 12,25 ہے 12,25 اگر اس کا آپ square root لیں گے تو اس کا square root نکالیں گے تو devian method سے ہم اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم پیر بنائیں تو یہ دو پیر ہمارے پاس اس طریقے سے اس کے بن جائیں گے تو اب ہم ایک ایسا نمبر لیں گے 4,4,016 زیادہ ہو جائے گا تو لہٰذا 3 سے ہم لے لیتے ہیں 3,3,0,9 12 سے 9 نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس 3 ہو جائے گا اور اگلا پیر آپ نیچے لے کر آئیں گے 2 کو 3 کو آپ ڈبل کریں گے 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 6 ہو جائے گا اور آگے یہاں پر 5 ہے تو 5 کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کریں تو 5 اگر 65 کو اگر آپ 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 5,5,025 2 5,6,030 اور 2,32 تو اس طرح آپ آسانی سے اس کا سپی روٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آج جائے گا کوشنٹ یہاں پر آپ کے پاس آگیا ہے 35 اور یہی آپ کے پاس اس کا سلوشن ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے کوئسٹنز کی طرف اور اس کو بھی سالب کرتے ہیں اگلے نمبر 72 اور 900 یعنی 72,900 اس کا ہم سکیر روٹ نکالیں گے یہاں پر تو اس کو بھی اسی طرح آپ ڈیوین کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ پیر بنائیں گے رائٹ سائیڈ سے تو یہ یہ اب 7 آگیا تو 7 2 2 0 4 3 3 0 9 3 کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا لہذا 2 کے ساتھ کر لیتے ہیں 2 2 0 4 یہ ہمارے پاس یہاں سے 3 آ جائے گا 2 کو اگر ڈبل کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 اگلا پھر ہم نیچے لے کر آئیں گے 29 تو اب اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اگر آپ 6 کے ساتھ کر لیں تو کم ہوگا 7 کے ساتھ کر لیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس تو 7 کے ساتھ آپ کریں گے 7 7 49 4 ہو جائے گا کیری 7 4 28 اور 4 32 تو یہ اس طرح آپ کے پاس اس سے یہ کمپلیٹ نمبر آ جائے گا تو نیکس جو ہے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ 0 0 ہے تو یہاں سے توڑا سا جو آگے جو رولز ہیں یہاں پر آپ کے پاس اگر 2 0 ہیں تو اس میں سے 1 0 آپ اوپر لکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے ڈائرٹ طریقہ یا اس کو آپ ڈبل کریں کہ اس نمبر کو صرف یہ 7 کو آپ نے ڈبل کرنا ہے تو 7 2014 1 یہاں پر آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس 4 اور 5 یعنی نمبر 4 جائے گا اگر یہ 2 0 آپ نیچھے لے کر آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پر کس طریقے سے آئے گا یہ نمبر تو یہاں سے یعنی آپ کے پاس انصر 1 0 یا 2 0 اس پہ تو اثر نہیں پڑتا یعنی انصر 0 ہونا چاہیے تو 0 تب آئے گا کہ ادھر آپ 0 لکھیں گے تو 0 یہاں پر بھی لکھیں گے تو کسی نمبر کو جب آپ 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک بار 0 ہو یا دو بار اس کا ایک ہی ہے مطلب ہماری پاس 0 تصور ہوتا ہے مطلب وہ نمبر 0 ہو جائے گا تو اس طرح یعنی آپ کے پاس نمبر 0 1 2 3 4 یعنی جس طرح آپ پہلے 2 یا 3 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے تھے یہاں پر آپ 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو تب آپ کے پاس یہ answer 0 آئے گا یہاں پر تو اس طرح آپ یہاں پر آپ کے پاس 2 0 ہوں لاشٹ میں تو ایک 0 آپ اوپر لکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس جو اب اگلے قویسٹنز کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس قویسٹن نمبر 3 اس کو لکھتے ہیں اور اس کو بھی سالپ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم قویسٹن نمبر 3 کو جو ہے وہ لکھ چکے ہیں یہاں پر 11 hole 14 divided by 25 اس کا آپ سکیر root کیسے find out کریں گے تو چلو ہم اس کا سکیر root کو find out کر لیتے ہیں باقی devion ویڈٹ سے لیکن اس سے پہلے آپ نکیہ کرنا ہے یہ نمبر اس کے ساتھ آپ multiply کریں 11 25 اور پلس کریں گے اس میں اوپر والا number divided by 25 تو اس کا آپ سکیر root جو ہے find out کر سکتے ہیں تو یہاں پر 11 اور 25 کو ہم multiply کریں 25 100 50 اور 200 اس طرح یہ نمبر آپ کے پاس آ جائے گا 275 اور 18 اس میں مزید پلس کریں گے تو یہ 9 اور 8 289 آپ کے پاس ہو جائے گا تو اوپر ہمارے پاس 289 divided by 25 اس کا سکیر root اب اس کا ہم سکیر root جو ہے وہ نکال کیا کریں کہ اوپر والوں کا اوپر اور نیچے والوں کا آپ نیچے کر لیں یعنی یہاں پر 289 سکیر root اور 25 کا آپ سکیر root الگ الگ یہاں پر بھی نکال سکتے ہیں تو division method سے پہلے میں اوپر والے کا کر لیتا ہوں یہاں پر 289 کا تو 289 کا آپ کے ساتھ آپ کریں یہاں پر آپ کے پاس 1 رہ جائے گا 1 کو اگر ڈبل کریں تو 2 ہو جائے گا اور 89 یہاں پر نیچے آپ لے کر آئیں گے اب آگے آپ کے ساتھ اس کو multiply کر لیں کہ آپ کے پاس یہ آ جائے تو اس کو آپ کو multiply کرنا ہوگا 33 9 ہوتا ہے پھر 7 7 9 ہوتا ہے تو 7 کے ساتھ آپ multiply کریں کہ آپ کے پاس کیا نمبر آتا ہے 27 7 7 9 4 ہو جائے گا یہاں پر 7 4 7 2 0 14 اور 4 189 یہ اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس 0 تو سکیر روٹ تو یہ ایک ہی پیر ہے تو 5 کے ساتھ اس کو کر لیں 5 5 0 25 تو یہ آپ کے پاس 0 تو اس طرح یہ نمبر آپ کے پاس جب اس کا آپ نے سکیر روٹ لیا تو 17 divided by 5 یہاں سے آپ کے پاس جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ یہ 11 hole ہے تو 3 point something اس کا answer آئے گا تو اس کو بھی 17 پہ divide کرتے ہیں تو 5 3 آ رہی ہے لیکن ہم نے ایسی فریکشن میں اس کو لکھنا ہے تو یہی ہمارے پاس اس کا آ جائے گا solution اب اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی solve کرتے ہیں تو اگلا number 1600 divided by 169 اگر اس کا آب square root لیں گے تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں تو اوپر والوں کا جو numerator ہے اس کا الگ آپ square root لیں گے اور نیچے والے کا الگ square root لیں گے پہلے اوپر والے کا ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 1600 کا تو یہاں سے ایک پیر یہاں سے تو اگر 4 کے ساتھ کر لیں تو 4 40 16 یہ آپ کے پاس آجائے گا اس سے 0 تو next اگر 4 کو آپ ڈبل کریں تو یہ 8 ہو ہے تو next آگے اگر آپ کے پاس یہ 00 ہے تو 1 time 0 کریں یا تو اس کا rule یہ ہے کہ ایک 0 آپ اوپر لگا دیں solution کے ساتھ یعنی 40 کا یہ آجائے گا پھر بھی اگر آپ اس کو لے کر آتے ہیں تو یہاں پر یہ پورا پیر آپ نیچھے اس کو لے آئیں تو اس کو ہم نے ڈبل کی یہاں پر آپ 0 اور ادھر بھی 0 اگر اس کو آپ multiply کریں گے تو یہ 3 time 0 یا اس سے 0 آئے گا آپ multiply کریں گے تو آپ کے پاس 2 time آ جائے گا اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کا root find out کر سکتے ہیں آپ یہاں سے پیئر کر لیتے ہیں تو یہ پیئر ہے تو پھر 1 کے ساتھ ہی کریں گے 1 1 0 1 0 0 69 آپ کے پاس 1 کو ڈبل کریں تو 2 آئے گا تو اگر 3 کے ساتھ ادھر بھی multiply 3 3 9 اور 3 2 0 6 تو اس طرح یہ 0 تو نیچے آپ 13 3000 9 یہ 39 1 تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا یعنی 3 hole 1 over 13 اس کا یہ بھی solution آپ کر سکتے ہیں اگر آگے انہوں نے solve کیا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ اوپر والا آپ کے پاس اس کا solution ہے next questions کی طرف چلتے ہیں اگلے questions کی طرف چلو پارٹ کو ہم لکھ چکی ہیں اور اس کا سکیر روٹ نکالتی ہیں تو یہاں پر جب اس کا سکیر روٹ نکالیں گے تو اس طرح آپ اس کو لکھیں گے next step میں آپ اوپر والوں کا اوپر اور نیچے والوں کا نیچے آپ سکیر روٹ لکھ لیں تو اس طرح یہ ہو جائے گا ہمارے پاس تو اوپر والے ہمارے پاس اوپر جو نمبر ہے 2916 تو یہاں سے یہ ایک پیر ہے یہاں سے بھی پیر تو آپ کے پاس زیادہ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس یہاں سے 4 آ جائے گا اور اس کو آپ نیچے اس پیر کو لے کر آئیں گے تو ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اس کو 4 4 4 0 16 یہاں پر اگر اس کو آپ 4 کے ساتھ 4 4 0 16 یہ پورا ادھر لکھ سکتے ہیں کیونکہ آگے 0 ہے یا اگر آپ آگے کے ری لے کر جاتے بھی ہیں تو 4 0 0 اور پھر 1 8 کریں گے تو 1 آئے 4 1 0 4 تو اس طرح اس سے ہمارے پاس یہ نمبر آ جائے گا تو اوپر کو جب ہم نے سالب کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 54 اب نیچے ہم اس کو سالب کر لیتے ہی اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آتا ہے تو دوسرا جو نمبر ہے اس کو ہم 3 3 9 تو یہ آ جائے گا 5 3 کو ڈبل کریں گے تو یہ آ جائے گا 6 اور آگے اس کو آپ پھر نیچے لے کر آئیں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس 4 آ جائے یہ تو اگر آپ اس کو 8 کے ساتھ کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے پاس نمبر 8 64 6 8 8 6 48 اور 6 آپ کے پاس 54 تو یہ آپ کے پاس یہ نمبر آ جائے گا 8 سے تو جب اس کو آپ نے سالب کیا نیچے والے کو سالب کیا تو انصر آپ کے پاس یہ 38 آ گیا تو مزید اگر اس کو آپ ڈیوائٹ کریں اوپر والے کو ڈیوائڈنگ اور یہاں پہ تو نائن سار ایٹین تو یہ نمبر آپ کے پاس جب آپ نے سکیر روٹ لیا جب اس کا سکیر روٹ لیا تو یہ آپ کے پاس اس کا سلیوشن آیا ہے اب نیکسٹ اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی سالب کرتے ہیں تو اب ہم اس نمبر کو دی پارٹ کو اس کو بھی سالب کر لیتے ہیں پہلے آپ ایک سکیر روٹ کے اندر اس کو لکھیں گے پھر اس طرح آپ اوپر والے کو الگ اور نیچے والے کو الگ سکیر روٹ لے سکتے ہیں تو یہاں پر اوپر والے کو ہم پہلے سالب کر لیتے ہیں یہ پورا ملٹیپلائی کریں تو 24 4000 4 4 16 14 20 8 1996 آپ کے پاس آ جائے گا اس طرح اوپر والے کو جب آپ نے سالب کی تو 14 آپ کے پاس solution آیا اب آپ دوسرے اس کو کر لیں جہاں پر جو نیچے ہیں آپ کے پاس 484 اس کو ڈیویئن سے آپ کر سکتے ہیں 2 کے ساتھ آپ کر لیتے ملٹیپلائی جو 204 اور 208 تو اس طرح اس کو بھی آپ سالب کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس 22 آ گیا مزید اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیوائیڈ بائی 2 آن بود سائیڈ 2 7 سار 14 اور 2 11 سار تو سکر روٹ 196 ڈیوائیڈ بائی 484 آپ نے لیا تو یہ آپ کے پاس سلیوشن آیا ہے اب question number 3 کا last part e part اس کو بھی جلدی سے سالب کر لیتے ہیں تا کہ آپ کا time جو ہے اوزایا نہ ہو تو یہاں سے اس کو ہم لے لیتے ہیں taking square یعنی اس اس نمبر اوپر والوں کا اوپر آپ لیں سکر روٹ اور نیچے دینا منیٹر جو ہے اس کا الکسس کے روٹ لیں تو یہ آپ کے پاس اگر اوپر کا آپ یہاں پر لیتے ہیں تو 42 25 آپ کے پاس جو نمبر ہے 4225 ہے تو یہاں سے آپ پیر بنائیں گے تو 77049 زیادہ ہو جائے گا تو لہٰذا 6 سے ہم ملٹیپلائی کر لیتے 6 1036 اور یہ آپ کے پاس 6 رہ جائے گا 6 کو اگر ڈبل کریں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 12 اگلے نمبر آپ نیچے لے کر آئیں گے تو اگر 5 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر کو ہم سال کر لیتے ہی تو یہاں سے یہ پیر یہ تو 7 7 0 14 8 8 64 زیادہ ہو جائے گا تو 7 کے ساتھ ہی کر لیتے 7 7 7 49 یہاں سے ایک بار ہو لیں 14 تو یہ آجائے 5 تو اگلے پیر کو ہم نیچے یہاں پر لکھ لیتے 7 20 14 تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیتے 6 کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا آئے گا تو چلو سائٹ پر ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیکھتے ہیں یہ آپ 4 کے ساتھ کر لیں کہ پھر کیونکہ 6 کے ساتھ تو یہ زیادہ ہو جائے گا 4 4016 اس میں بھی آپ کے پاس یہاں پر اگر آپ 4 لیتے ہیں یہاں پر 4 لیتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کر کے یہاں پر آپ دیکھ لیں سائٹ پر 4 4016 اور 1 4 4016 اور 1 17 1 اور یہ ہو جائے گا 5 یہ اس سے بالکل کریٹ آ جائے گا 576 تو یہ ہو جائے گا 0 یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اس کا کریکٹ انسر ہے جب آپ نے اس کو روٹ لیا 425 divided by 5 476 تو اس کا یہ ہمارے پاس آ گیا فائنل سلیوشن اس کے بعد ہم کریں گے اگلے پارٹ میں اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی 25 20 منٹ کی ویڈیو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیلیسٹ ترتیب سے یہ ویڈیو آپ مل جائے گی پھر بھی اگر آپ کو کسی ویڈیو کا لنک نہ ملے تو دسکرپشن کو چیک کریں یا آپ کمنٹ کریں تو آن پر کمنٹ باکس میں پلیلیسٹ کا یا اسی ویڈیو کا لنک دیا جائے گا تینکس پار ویڈیو بیدیو